اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت و تنرستی عطا فرمائے اور صدا سلامت رہیں آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے سبحان اللہ پردہ پوشی کوئی بھی ایسی بات اگر آپ کو پتا ہو اور آپ اس کو چھپا دیں جس سے اس کو دکھ پہنچتا ہو تکلیف پوشی ہو یا اس کی عزت میں فرق پڑتا ہو اگر اس پہ آپ پردہ ڈال دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پردہ پوشی کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہر کوئی گناہگار ضرور ہوتا ہے گناہوں کے پتلے ہیں سبی ہم خود بھی تو اللہ پاک جو انسا ہے اس چیز کو معاف فرماتے ہیں نمبر دو دیکھیں جب ہمارے پاس بھی استخار روحانی علاج کے لئے کوئی بھی بہن بھائی آتا ہے ہم ان کی تمام باتوں پر ہمیشہ پردہ رکھتے ہیں وہ اپنی بہن سے بات کر رہے ہیں نہ کہ کسی اور سے تو جب بھی کوئی بھائی مدرسے میں آکے مجھ سے بات کرتے ہیں یا کوئی بہن مدرسے میں آکے بات کرتے ہیں تو میں نے ہمیشہ ان کی پردہ پوشی کی ہمیشہ پردہ رکھا کہ ہمیشہ کبھی بھی ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے تاکہ وہ اپنی بہن کے پاس آئے ہیں اور ایک دین کی بہن کے پاس آئے ہیں تو ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ دین کی بہن بن کے ان کی عزت احترام بھی کیا جائے اور ان کی مشکل کے لئے دعا کی جائے ان کے لئے عبادت کی جائے آپ بھی استخارہ روحانی علاج کے لئے عملیات خاص کر سیکھنے کے لئے آپ ایک دفعہ بہن سے رابطہ کریں اس سے جہاں تک ہو سکا میں آپ کو ضرور عملیات سکھاؤں گی عملیات اللہ کا ولی میں کوئی وظائف وغیرہ آپ کو نہیں سمجھا رہی ہوتی میں صرف آپ کو عملیات بتاتی ہوں عملیات سیکھنا کرنا جب نہ کوئی سیکھنا چاہتا اس کے لئے مشکل ہے یہ تو بہت آسان ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا زکاعت اس میں صرف اور صرف ایک جو جسے آپ کاجل کہہ لیں یا کوئی سرما کہہ لیں کاجل کہہ لیں اس کو رکھا جائے گا ٹھیک ہے وقت اس میں آپ دن کے وقت جو چیزیں میں سمجھاؤں گے وہ دن کے وقت کیجئے گا عمل رات کا ہے ٹھیک ہے دن اس میں پیر کا ہے دروشریف اس میں ایک بھار کا ہے نماز جو ان سے پبندی ہے عمل کی تعداد گیارہ مرتبہ ہے عملیات کی ویڈیو جو ان سے ہے عملیات کی خاص ویڈیو آٹھ پی ایم پر پوسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ جن بھائن بھائیوں کے پاس نہ پہن سکے دوبارہ سے پوسٹ کر دی جائیں تاکہ سب ہی کو مل جائیں لیکن آٹھ بجے ضرور پوسٹ کر دی جاتی ہے بزرگ موکل کا عمل آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں کہ جس گھر کے اندر ان بزرگوں کی حاضری ہو گئی یہ بزرگ آپ کے گھر میں رہنا شروع ہو گئے یقین مانے آپ کی زندگی ان کی بھرکت سے بدل جائے گی یہ بزرگ موکل کا عمل ہے اور بزرگ کس موکل کے ہیں آیت القرصی کے پبند گیارہ بار آیت القرصی آپ نے پڑھنی ہے اب خاص طریقہ سمجھنے کی کوشش کریں لیکن اس سے ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا عزت کوئی افسر آپ کی عزت نہیں کرتا کوئی افسر آپ کا کہنا نہیں مانتا کوئی جب جاب پہ جاتے ہیں کوئی آپ کو بہت ذریل و خوار کرتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے کرز کا مسئلہ ہے آپ کے پاس مال کی کمی ہے مال نہیں ہے پیسے نہیں ہیں اس کے لئے رزق گھر میں فاکے کشی ہیں بھوکے ہیں بچے آپ کے فیملی میمبر جون سے ہیں وہ بھوک سے بھی لگتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو ان کے لئے جس گھر میں یہ بزرگوں کی حاضری ہوا کرے گی اس بزرگوں نے دیکھئے گا آپ اللہ کی حکم سے جتنی وہ عبادت صبح سے لے کے رات رات سے لے کے صبح تک کرتے ہیں تو میرا نکھیال گھر میں آپ میں سے کوئی کرتا بھی ہوگا دولت عزت مال رزق پیسہ اور سب سے زیادہ جون سے ہوتی ہے انسان کی نفس ٹھیک ہے نا عزت نفس جون سے ہوتی ہے وہ مجروع ہوتی ہے لوگوں کے سامنے پیسے مانگنے سے تو اس میں کرز شامل ہو جاتا ہے تو وہ بھی اتر جائے گا دست غیب کا خاص عمل میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں پیر والدین ایک کمرے کے کونے میں آپ صفائی کر کے کسی گھر کے کسی بھی کونے میں صفائی کر کے جائیں نماز بچھائیں ایک گلاس پانی رکھیں اور ایک تسبیح رکھیں تسبیح رکھیں جب تسبیح آپ رکھیں گے ایک گلاس پانی اور تسبیح ٹھیک ہے اب آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنے کا طریقہ سن لیں جب آپ آیت الکرسی آپ مکمل پڑھ لیں ٹھیک ہے جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو میں سکرین پر بھی شیئر کر دوں گی آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے آیت الکرسی کون سے والی ہے اور آیت الکرسی تو سب ہی کو میرے خیال میں ہم مسلمان ہیں سب ہی کو آتی ہے ٹھیک ہے اللہ لا الہ سے شروع کریں گے ٹھیک ہے نا اب آپ نے جب آخر میں جب مکمل کر لینی ہے نا آیت الکرسی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنا کیا ہے اکسمتو علیکم ٹھیک ہے اکسمتو علیکم عزمتو علیکم اکسمتو علیکم عزمتو علیکم رب الملائکتی بس ٹھیک ہے میں نے بول کر اس لئے آپ کو سمجھا ہے آپ کو لکھی ہوئی سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے پوری آیت الکرسی جب گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اول آخر دروشیف کے ساتھ پہلے دروشیف پڑھیں آیت الکرسی گیارہ مرتبہ پڑھیں دروشیف پڑھیں پھر جو میں نے ابارت آپ کو بتائی ہے وہ پڑھیں ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی جب مکمل کر لیں اس کے بعد یہ نقش آپ نے بنانا ہے اور کس وقت کہاں بیٹھ کر بنانا ہے جو جائے نماز آپ نے بیچھایا ہے اسی پر آپ بیٹھیں گے سفید شفاف کاغذ کے پر یہ جو انسہ ہے آپ نے نقش بنانا ہے ٹھیک ہے اب جو ایک گلاس پانی لیا آپ نے اس میں اس نقش کو چھوڑ دینا ہے آپ بوٹل بھی رہے ہیں تاکہ اوپر سے کیپ ہو جائے مو بند ہو جائے تو اس میں یہ جو انسہ پانی یہ جو ہے نا نقش بنا کر اس میں چھوڑ دینا ہے بزرگوں کی حاضری ہمیشہ پانی میں ہوا کرے گی پانی ہلا کرے گا اور ان کی حاضری آپ کو واضح پتہ لگا کرے گا ٹھیک ہے ویسے تو بزرگ سامنے بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن پہلے تین دن جو انسہ ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے شروع شروع میں خواب میں آنا شروع ہوں گے تین دن خواب میں آکے حاضری کریں گے آپ سے پوچھا کریں گے مشکل پریشانی حاجت روائی کا اس کے بعد وہ حاضر ہوا کریں گے پانی والے جس میں نقش ہوگا یہ نقش آپ نے جس دن یہ عمل کرنا ہے اسی دن یہ نقش جونسہ ہے آپ نے نقش کو رکھ لینا ہے پانی کے اندر اب پانی کے اندر آپ جب نقش رکھیں تو اب آپ نے کیا کریں جب بھی بزرگوں کو حاضر کرنا ہے جب بھی ان بزرگوں کو حاضر کرنا ہے بزرگانے موکل کو حاضر کرنا ہے تو پانی کی بوٹل ہوگی جیسے چھوٹی بوٹل ہوتی ہے منرل وارٹر کی یا کوئی بھی چھوٹی بوٹل لے لیں آپ ہاف لیٹر کی اس میں پانی ڈال گی اس نقش کو بنا کر ڈال کرنا تو اس کو جیسے ہی زور سے ہلائیں گے تو ہلانے کے بعد بزرگانے دین جونسہ ہیں موکل جونسے ہیں وہ حاضر ہوں گے اور آپ نے کوئی بھی بات کہنی ہے آپ نے دعا کیسے لیے کرنی ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے اے بزرگائے موکل آپ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے دولت کی عزت بات کریں ٹھیک ہے بات کریں عزت سے اور ان سے دعا کروائیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کی بات پانی جن کو آئیدل کرسی نہیں آتی تو وہ اس نقش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پانی میں ڈال کے اس کو ہلائیں بزرگائے دین جونسہ ہے موکل وہ حاضر ہو جائیں گے جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے کلام کی جو دین میں جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں قرآن پاک کی عبادت کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ذکر و ذکرات کرتے ہیں سارا دن یہ بزرگ اگر آپ کے گھر میں بیٹھے رہے تو یہ سارا دن خیر و برکت ہوگی کہ نہیں آپ خود سوچیں ٹھیک ہے پر یہ غیبانہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ غیبانہ ہوتے ہیں اس میں ڈر خوف کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا صرف اور صرف ایک محبت ہوتی ہے جو ہم ان سے کرتے ہیں تو پانی کے اندر جو نقش ہے جتنا ہم زور سے ہلائیں گے بزرگ حاضر ہوں گے خواب میں بھی آپ سے ملا کریں گے آ کر اگر آپ کی روحانیت بہت تیز ہوگی تو فوراں ملا کریں گے ٹھیک ہے آنکھیں بند کر پانی کو ہلا ہو تو حاضری ہو جائے گے نظر آیا کریں گے اتنا تصور مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ خاص عمل جو ان سے ہیں آپ نے کرنا ہے اب دولت عزت مال اور رزق کے لئے دست غائب کا یہ خاص عمل ہے اللہ کے حکم سے آپ دعا کریں کہ یہ اللہ پاک ان بزرگوں کی برکت سے جو ان سے ہے نا یہ چیز کی کمی ہے یعنی دولت کی یعنی عزت کی یعنی مال کی یعنی رزق کی پھر آپ دعا کریں کہ اللہ پاک فلاں بندہ جو ان سے ہے نا کام ہمارا نہیں کرتا ہماری بات نہیں سنتا تو بزرگان موکل کو کہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں یقین مانے آپ کا کام اگلے دن ہو جائے کرے گا مال چاہیے کرز ہے بہت زیادہ دوسرے دن جو ان سے آپ کا کرز ہوتا جائے گا رزق کے لئے مطلب کہ بے حساب رزق ہو فاقہ کشی نہ ہو تو گھر کے اندر غیب سے کہیں نہ کہیں چیزیں پڑی بھی ملا کریں گی ٹھیک ہے یہ بہت بابرکت عمل ہے اس کی ضرور قدر کی دیجئے آیت الکرسی اللہ پاکہ بھی پسند ہے آیت الکرسی سے جو یہ بزرگ ہیں بزرگ موکل ہیں یہ سارا دن آیت الکرسی کا ہی ویڈ زیادہ کرتے ہیں تو آپ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میری تمام عملیات پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک اور لوگوں تک شیئر ضرور کریں اپنے فیس بک پر بھی شیئر کر سکتے ہیں ٹویٹر پر بھی شیئر کر سکتے ہیں اسٹاگرام پر بھی پلیز ہمارے جتنے بھی وضائف اور عملیات کے جتنی بھی شیئرنگ ہیں وہ آپ سے اپنا وعدہ نبھائیں ٹھیک ہے اپنی بہن سے وعدہ کریں کہ آپ شیئرنگ کریں گے ٹھیک ہے تاکہ اور لوگ جو ان سے عامل لوگوں کے پاس جا کے اپنی عزت پیسہ رتبہ مرتبہ برباد کرتے ہیں وہ اپنی مدد خود کریں ٹھیک ہے اپنی مدد خود کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی بجائے رونے سے پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں اللہ سے مدد حاصل کریں اللہ کے سیوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیخنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آکھ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تو بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ